موسیقی 23 مارچ کو قافل اسلام آباد میں داخل ہونے سے گریز کریں 25 مارچ کی شام تک اسلام آباد میں داخل ہوں OIC کی ہمارے سب کے مہمان ہیں اور ان کا احترام ہم پر لازم ہم نہیں چاہتے کہ ان کے احترام میں کسی قسم کا کوئی فرق آئے مزید پر ہم یہاں چند دن رہیں گے ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں سے جائیں گے مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کا شیڈیول تبدیل کر دیا کافلوں کو 23 مارچ کو اسلام آباد میں داخلے سے روک دیا کہا لانگ مارچ کے کافلے 25 مارچ کو اسلام آباد میں داخل ہوں گے OIC کے لیے آئے مہمان ہمارے لیے معزز ہیں اس میں کسی قسم کی مشکلات نہیں ہونی چاہیے ان مہمانوں کا احترام سب پر لازم ہے یہ بھی کہا حکومت کے اتحادیوں کے ساتھ معاملات ٹوٹ چکے ہیں تحریکی عدم اعتماد واپس لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم تیار ہیں حکومت قومی اسمبلی کا اجلاس فوری بلائے اتحادیوں کا جھکاؤ سو فیصدہ اپوزیشن کی طرف ہے عمران خان نے بہت دیر کر دی شگاہ پڑھ چکا ہے مسلم لقاف کے رانما چودی پرویز الہی کہتے ہیں قان صاحب کی ڈیوٹی ہے وہ اپوزیشن کی طرف جھکنے والی جماعتوں کو اپنی طرف واپس لائیں وہ یہ پہلے کر لیتے تو بہتر ہوتا شباز شریف سے بات ہوئی ہے جلد ملاقات ہو جائے گی ہمارے تیپ آنے والے معاملات کے زامنہ صرف زرداری ہوں گے حکومت کو اپنے لوگوں سے خطرہ ہے اکیلے نہیں سبی کچھے فیصدہ کریں گے ہم فیصدے کے قریب پہنچ چکے ہیں ہمارا فیصدہ امکیم کی وجہ سے رکا ہوا ہے اگر ہمیں وزارتہ آلہ مل جائے تو ہم پی ٹی آئی کی کوتاہیاں دور کر دیں گے حکومت کے گبرہت اور غصے کے فیصدے سامنے آ رہے ہیں بس ایک ہی شخص گبرہیا ہوا پھر رکھا ہے مہتنگ آ گیا تھا ساڑھے تین سال جب سے حکومت آئی ہے کل حکومت گئی پرسو حکومت گئی آج گئی لاہل ہے سیلیکٹڈ ہے اب جو یہ تینوں کٹھے ہو کے انہوں نے جو دیا ہے کپتان کی جو یہ بندوق کی نشست ہے یہ تینوں اس کے بیچ میں آ گئے ہیں میں ان کا شکریہ اس لیے ادا کرنا جاتا ہوں کہ ساری قوم نے دیکھا ہے کہ اگر انہوں نے ملک کو پچھانا ہے تو بہتر ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈوب جاؤ یہ کپتان کے جال میں پھس گئے عدم اعتماد بھی ناکام ہوگی اوپوزیشن دو ہزار تئیس کا الیکشن بھی ہارے گی وزیراعظم عمران خان کی للکار اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب میں کہا اوپوزیشن کا شکریہ ان کی وجہ سے لوگ ٹماتر پیاس کی قیمتیں بھول گئے میری جماعت کو کھڑا کر دیا نواز شریف جنرل جیلانی کی چھتوں پر سریعہ لگاتے لگاتے وزیراعلا بنے نون لیگ کے رنگ باز نے فضل الرحمان کا نام ڈیزل رکھا شہباز شریف رشوت دینے کے لیے پھلوں کا ٹوکرا لے کر جاتے تھے زرداری جالی پرچہ دکھا کر سربراہ بن گیا اب یہ تری سٹوڈیز میرے خلاف جمع ہو گئے ہیں ڈان لیگز میں نون لیگ نے بھارت کو پیغام دیا ہماری فوج غلط ہے ہم ہر چیز میں اوپوزیشن سے آگے ہیں ڈاکوں کو ڈر ہے ایسے ہی کام کرتے رہے تو ہم دوبارہ آ جائیں گے جس طرح عمران خان پورے پاکستان میں جلسہ کر کے دکھاتا ہے تم لوگ بھی نکل کے کر کے دکھاؤ مائی کے لال بنو یہ ابھی سے ڈر گئے ہیں ڈی چوک میں دس لاکھ آدمی ہوگا اگر نو کانفیڈنس کی نوبت آئی ہم دیکھیں گے کہ کس مائی کے لال میں اتنا کلیجہ ہے کوٹ ڈالے اور پھر واپس بھی ہو کے جائے دیکھتے ہیں کس مائی کے لال میں اتنا کلیجہ ہے عمران خان کے خلاف وہ جالے وزیر اطلاع فوا چودی کے ادم اعتماد میں وہ جالنے والوں کو پھر کھلی دھم کی کہا دیکھتے ہیں کس میں ہمت ہے دس لاکھ افراد میں سے گزر کر جائے اور پھر واپس بھی وہی سے آئے نواز شریف زرداری مریم اور بلاول کو عمران خان کی طرح جلسہ کرنے کا چیلنج کہا اپنے گھر میں تو کتہ بھی شیر ہوتا ہے آپ آؤ ذرا مائی کے لال بنو عمران خان کی طرح پورے ملک میں جلسے کر کے دیکھاؤ بولے یہ ابھی سے ڈر گئے ہیں ادم اعتماد کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی جو کام زیادہ حق نہیں کر سکا وہ زرداری نے کر دیا سات سال میں پیپس پارٹی کا بیڑا غیر کر دیا اب تو بلاول کے باپ کی بھی کام پر انچانگ رہی ہیں جس مائی کے لال میں حمد ہے وہ اسمبلی جانے سے روک کے دکھا دی جو حکومت اسمبلی کے ممبران کو اسمبلی جانے سے روکنے کی کوشش کرے گی وہ آرٹیکل سکس کا سامنا کرنے کو تیار ہو جائے جس مائی کے لال میں حمد ہے ہمیں پارلیمنٹ جانے سے روک کر دکھائے نولی کی جوابی دھمکی شاہد کا کانباسی بولے حکومت کو دھمکیاں بہت مہنگی پڑھنے والی ہیں اراکین اسمبلی کو روکنے کی کوشش ہرگز قبول نہیں موجودہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے چودی تنویر کو کیوں گی نفتار کیا گیا اس کا جواب دینا پڑے گا ایسر اقبال بولے مائی کے لال ہو تو 172 اراکین پورے کر کے دکھاؤ امید ہے اتحادی بھی ان کو جلد چھوڑ جائیں گے عمران خان کو جھوٹ کی سزا مل رہی ہے ان کی پارٹی میں بہاوت ہو چکی مسلم لگ ڈون کا لانگ مارچ سے پہلے مختلف شہروں میں بڑے جلسوں کا فیصلہ شہباز شریف اور مریم خطاب کریں گے چودی شجاعت کی حکومت اور اپوزیشن سے جلسے منصوب کرنے کی اپیل سربراہ مسلم لیقاف نے کہا اپوزیشن تو جلسوں کی سیاست کرتی ہی ہے حکومت بھی ان کے مقابلے میں جلسہ کرنے لگ گئی ہے یہ حکومت کا کام نہیں سیاسی مقابلہ ملک میں سیاسی افراد افریع اور بہران پیدا کر سکتا ہے فائدہ پاکستان کے اندرونی اور بینونی دشمنوں کو ہو سکتا ہے دونوں افریقین اپنے اپنے کارکنوں کو اشتیال انگیز سیاست کا راستہ مت دکھائیں ہمیں چھوٹی پارٹی کہنے والے بھول گئے ہم نے ملک کے خاطر بڑے فیصلے کیے چودی شجاعت کی زیر صدارت پارٹی کے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس متحدہ سے گونے والی ملاقات پر مشاورت حکومت اتخادی بی اے پی کا وفد بھی اقاف لیگ سے ملا موجودہ صورت خال پرتبادلہ خیال کیا گیا اراکین کو اسمبلی آنے سے روکنے کا معاملہ متحدہ اپوزیشن کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل ہونے کا امکان جیجوائی رہنماء عبدالغفور حیدری کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں گفتگو کہا حکومت نے اپوزیشن کو تلوار میان سے نکالنے پر مجبور کر دیا اب اسے واپس ڈالنا مشکل ہوگا عمران خان اور عمرانی ٹولہ مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے کھلم کھلا ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے وزیراعظم ادم اعتماد کو ناکام بنانے کے لیے پور اعتماد میل ملاقات تیز عمران خان سے وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کی ملاقاتیں ادم اعتماد پر مشاورت تمام ارکان کا وزیراعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اثار ملاقات کرنے والوں بھی اسد عمر شفقت محمود پہمیدہ مرزا گوونہ سندھ اور کیپی کے ارکان اسمبلی شامل وزیراعظم عمران خان سے عثمان بزار کی بھی ملاقات پنجاب کی صورتحال پر غور وزیراعظم نے ارکین سے ملاقاتوں پر بریفنگ دی سیاسی جوڑ توڑ میں تیزی ایم کیو ایم کے وفت کی اپوزیشن لیڈر باز شریف سے ملاقات سربراپیڈیا مولانا فضل رحمان بھی موجود تھے سیاسی رابطوں کا سلسلات جاری رکھنے پر مشاورت موجودہ سیاسی صورتحال اور ادم اعتماد پر گفتگو شہباز شریف کا متحدہ کے اعزاز میں زہرانہ خالد مقبول صدیقی اور شہباز شریف اور مولانا کو آج شام پانچ بجے ملاقات کی دعوت دے دی ملاقات پارلمنٹ لوجز میں ہوگی بی این پی منگل کے سربراہ اختر منگل کی بھی شہباز شریف سے ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو آپوزیشن لیڈر نے ٹویٹ کی ادم اعتماد سے نعمرنے کے لیے وزراء کی اوٹ پٹانگ تشریحات بدترین ڈس انفورمیشن ہیں مل ملاقاتوں کا آخری مرحلہ حکومتی وفد کی ایمکیم رہنماؤں سے ملاقات ادم اعتماد پر فیصلہ جاننے کی کوشش متحدہ نے پھر حکومت کو واضح جواب نہ دیا ملوچستان عوامی پارٹی کے وفد کی بھی ایمکیم سے ملاقات خالد مقصے کے سربراہی میں وفد نے ادم اعتماد پر مشاورت کی اتحادیوں کے مل کر چلنے پر بات جیت آپ کا جوش اور جذبہ اسلام آباد کو ہلا رہا ہے اسلام آباد میں کام پہ ٹانک رہی ہے کامپے ٹانگنے اور ٹانگے کامپنے کا فرق بلاول نے خود ہی واضح کر دیا چیمن پیپلز پارٹی نے زبان فسلے کا احتراف کر لیا کہا جو بھی ہے جیسا بھی ہے اس لفظ کو تسلیم کرتا ہوں عوام کو سمجھنا ہوگا ٹانگے کامپنے اور کامپے ٹانگنے میں کیا فرق ہے ہمارا مارچ شروع ہونے سے پہلے وزیراعظم صاحب کی ٹانگے کامپنا شروع ہو گئیں اسلام آباد پہنچے تو کامپے ٹانگنے والا سین شروع ہو گیا جب پاغل پن کے قریب آؤ تو ٹانگیں کامپتی نہیں کامپے ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں آدم احتماط پر نیب نے اپنی پوزیشن واضح کر دی وزاحتی بیان میں ترجمان نیب نے کہا تحریک آدم احتماط سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں نیب ہمیشہ آئین اور قانون کے مطابق اپنے پرائے سر انجام دینے پر سختی سے یقین رکھتا ہے نیب کے کسی اہلکار کا تحریک آدم احتماط سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہوگا الیکشن کمیشن نے وزیراعظم کو سواد جلسے میں شرکت سے روک دیا عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا واضح کیا وزیراعظم کو دورہ سواد ذاتہ اقلاق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے جلسے میں شرکت کی تو قانونی کارروائی کی جائے گی آرازی کیس میں گرفتہ نون لیگی رانم چوہدی تنویر آر آئی سی میں زیرے علاج میڈیگل بوٹ نے انجیوگرافی کی تجویز دی اسپتال ذرائع کے مطابق چوہدی تنویر کو اچھاس ٹن پہلے ہی ڈالے جا چکے ہیں تبیت بہتر ہونے پر انجیوگرافی ٹیسٹ کیا جائے گا انڈیو کرپشن عدالت نے گزشتہ روز لیگی رانما کا ساتھ روزہ جسپانی ریواند دیا تھا اقتصادی رابطہ کمیٹی نے رمضان ریلیف پیکج کی منظوری دے دی وزیر خزانہ کی زیر صدارت اجلاس آٹھ اشارہ دو عرب کے رمضان پیکج کی منظوری دی گئی